اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم نظم کرنے جا رہے ہیں ٹوٹ بٹوٹ نے کھیر پکائی نظم شاعری کی ایک قسم ہے اس میں بات کرنے کے صلیقے میں ایک رب پایا جاتا ہے نظم لفظ منظم سے ہے اور اس میں مانی تطیب دینا اور موتیوں کو لڑی وبرونے کے ہیں یعنی نظم جو ہے اس میں شاعر حضرات اپنے جذبات کا اظہار شاعری سے کرتے ہیں نظم کی بیشمار اقسام ہیں جیسے مرسیہ، ہم، نات، غزل اور گیت یہ ساری نظم کی اقسام ہیں یعنی اس میں اشار کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے نصر میں عدیب اور شاعر حضرات تحریر کی صورت میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں نصر کی اقسام میں سفر نامہ، سوانہ عمری، افسانہ، ڈرامہ، داستان، مقالہ، خاکہ، ناول، صحافت، مضمون، آب پیتی اور تنظوم ناشامل ہیں یہ ساری نصر کی قسمیں ہیں اب نظم اور نصر میں فرقیہ ہوتا ہے دونوں میں ہی جذبات کا اظہار ہوتا ہے تو نصر جو ہے اس میں عام انداز میں گفتگو کی جاتی ہے اور نظم میں وزن کا خیال رکھا جاتا ہے نظم میں جملہ مختصر رکھا جاتا ہے جاتکہ نصر میں ایسا کچھ نہیں ہوتا پھر نظم میں کافیہ اور عدیف کی پابندی کی جاتی ہے جبکہ نصر میں ایسا نہیں ہوتا اب جو ہے وہ کافیہ سے مراد شیر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ ہیں جیسے نوکر اور شکر اس شیر میں نوکر اور شکر جو ہیں وہ کافیہ ہیں اور کافیہ کے بعد جو الفاظ مسلسل تقرار سے آئیں ردیف کہلاتے ہیں یعنی بار بار آئیں ان کی تقرار ہو جیسے اس شیر میں لائے جو ہے اس کی تقرار ہو رہی ہے تو ردیف جو ہے وہ لائے ہیں نظم الفاظ کو کسی خاص ربط اور وزن کے قالب میں ڈال دیا جائے تو یہ الفاظ اشار کہلاتے ہیں الفاظ ذرا ڈھنگ سے بغیر کسی ربط میں لکھے جائیں تو اسطلاحہ میں نصر کہتے ہیں تو ہم اپنی نظم کی طرف آتے ہیں ٹوٹ بٹوٹ نے کھیل پکائی یہ ایک افثانوی کردار ہے ٹوٹ بٹوٹ خالہ اس کی لکڑی لائی آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ابھی بھی گاؤں میں لکڑیوں سے چولہ جلایا جاتا ہے پھوپھی لائی دیا سلائی اور دیا سلائی کو رگڑتے ہیں تو آگ لگ جاتی ہے پھوپھی جو ہے وہ دیا سلائی لائی امی جان نے آگ جلائی اور پھر آگ جلانے کا کام امی جان نے کیا ٹوٹ بٹوٹ نے کھیل پکائی پھر اگلا مصرہ ہے ڈیکچی چمچہ نوکر لائے یعنی دیکھچی بھی جس میں کھیل پکاتے ہیں جلانے کے لئے بھائی چاول شکر لائے بھائی جو ہیں وہ چاول کھیل میٹی ہوتی ہے تو چاول کے ساتھ شکر بھی لائے بہنے لائیں دودھ ملائی تو بہنے جو ہیں وہ کہہ لے کے آئیں دودھ اور بھی لائی ٹوٹ بٹوٹ نے کھیل بنائی یعنی ٹوٹ بٹوٹ نے کھیل پکائی میں ساری چیزیں باقی لے کے آ رہے ہیں جو ہی دستر خان لگایا پھر وہ کھانے کے لیے دستر خان پر لگاتے ہیں چیزیں گاؤں کا گاؤں دوڑا آیا بہت سارے لوگ کھانے کے لیے جمع ہو گئے ساری خلقت دوڑی آئی یعنی خلقت اللہ کی مخلوق انسان بہت سارے لوگ جمع ہو گئے ٹوٹ بٹوٹ نے کھیر پکائی دھوڑی کنجڑا نائی آیا دھوڑی کپڑے دھونے والوں کو کہتے ہیں نائی بال کٹنے والوں کو کہتے ہیں پنساری حلوائی آیا پنساری جس کے پاس مسالہ جات ہوتے ہیں اور حلوائی جو میٹھی چیزیں بناتا ہے سب نے آکا دھوم مچائی یعنی سب نے آکا بہت خوشی کا اظہار کیا ٹوٹ بٹوٹ نے کھیر پکائی یعنی ٹوٹ بٹوٹ نے کھیر پکائی ہے گاؤں بھر میں ہوئی لڑائی کیوں لڑائی ہوگی لوگ جو ہیں کھیر لینے کے لیے آپس میں دھکے دے رہتے ہیں کھیر کسی کے ہاتھ نہ آئی اس سے یہ کیا ہوا لڑائی ہونے کی وجہ سے کہ کھیر کسی کو بھی نہ ملی میرے اللہ تیری دھوائی یعنی اللہ کو پکارنا کیے کیا ہو گیا ٹوٹ بٹوٹ نے کھیر پکائی تو پیارے بجو علم حاصل کرو گود سے لے کر گود تک جو ہے وہ انسان کو نیا سوچنا سکھاتا ہے ایسا علم تو ضرور سیکھنا چاہیے جو اللہ کے قریب لے جانے والا ہو اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب کو پڑھیں جو سمجھ آتا ہو سمجھ کر پڑھیں اور اسے عمل میں لانے کی کوشش کریں امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں